السلام علیکم گائز ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سزوکی بولان جو کہ 2023 کا موڈل لانچ کر دیا گیا ہے سزوکی کی جانب سے کیا یہ ایک ویلیو فار منی گاڑی ہے 2023 کے اندر یا نہیں بات کریں گے یہاں پر کچھ facts and figures کو لے کر میں نے آپ لوگوں کے لئے 10 reason نکالی ہیں reasons to buy کی اور 10 ہی reason نکالی ہیں reasons not to buy کی بہت important ویڈیو ہے تلازت تک بکھی گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے بعد clearly اندازہ ہو جائے گا یہ گاڑی آپ کے لئے ہے یا نہیں ہے let's get started سب سے بہت بات کر لیتے ہیں reasons to buy کی کیونکہ ہر چیز کے اندر کچھ flaws بھی ہوتے ہیں کچھ اس میں bad چیزیں بھی ہوتے ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتے ہیں سب سے بہت بات کریں گے reasons to buy کی سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اس کی price ہے جی ہاں دوستو آج کے ٹائم میں وین یعنی کہ یہ وین گاڑی کہلاتی ہے وین گاڑی لینا بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے جو کہ لگ بگ لگ بگ اس ٹائم تیس لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہاں پر یہ گاڑی آپ کو بہت ہی سستے میں مل جاتی ہے اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی قیمت ہے جی ہاں دوستو ویسی تو اس کی بھی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ آپ کے سامنے ڈالر کی fluctuation کا جو ہے وہ سارا کے سارا آپ کے سامنے ہی مجود ہے پھر بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اگر افورڈیبل وین کی بات کی جائے تو ایک اچھا پیکن نکل کر آتا ہے پرائس کے حوالے سے سارے اٹھارہ لاکھ میں آپ کو یہ وین مل جاتی ہے سیکنڈ نمبر میں جو چیز ہے اس گاڑی کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک لارج سیٹنگ کپیسٹی کار ہے یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایسی گاڑی ہے جس کے اندر آپ کی جو سیٹنگ کپیسٹی ہے وہ چھے آٹھ بندوں کی بڑے ایزیلی مینیج ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سیٹ ہے اس پر تین بندے ایزیلی بیٹھ جاتے ہیں اور بیک پہ بھی آپ بلکل سیٹ لگوا سکتے ہیں وہاں پر بھی تین بندے بیٹھ سکتے ہیں دو بندے فرنٹ پر بیٹھ سکتے ہیں آٹھ سے دس بندے میں نے اس میں سفر کرتے ہوئے دیکھیں ہیں اور بڑے ایزیلی آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں تو لارج سیٹنگ کپیسٹی کا ہونا اور آٹھ بندوں کی سیٹنگ کپیسٹی آپ کو آج کے ٹائم میں کروڑ والی گاڑی میں ملتی ہے تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے جو سیٹنگ کپیسٹی ہے ساڑھے اٹھانہ لاکھ روپے میں سات اٹھ بندوں کی کپیسٹی کا ملنا بہت ہی اپنے ہامے بڑی بات ہے اس کے ساتھ گائز اس کی جو مینٹیننس ہے وہ بہت ہی افورڈبل ہے بہت ہی سستے کے اندر آپ اس گاڑی کو مینٹین کر پاتے ہیں کیونکہ یہ مہران اور اس ٹائپ کی گاڑی ہے اور اس کا ایکسپینسز بہت مینیمم ہوتے ہیں آپ کو کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اشارہ ٹوٹ جاتا ہے ہیڈ لائٹ ٹوٹ جاتی ہے یا آپ کو کوئی چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے کوئی انجن کا مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی بھی انٹیر ایکسٹیر کا ایشو ہو جاتا ہے پینٹ کا ایشو ہو جاتا ہے یا پھر کوئی بھی چھوٹا موٹا کے بڑا ایشو سارے مسئلے بہت ہی سستے میں حل ہو جاتی ہیں آپ کو یہاں تک کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ سور پیسے لے کر سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گاڑی بہت ہی افورڈیبل ہے مینٹیننس اس کی احسان ہے نیکس اجازہ جاتی ہے پارٹس کی ایویلیبلیٹی گاڑی کے جو پارٹس ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پر ہر گلی محلے میں ہر کوچے میں جہاں پر گاڑیوں کا شورو ملے گا وہاں پر اس کے پارٹس آپ کو ایویلیبل ہو جائیں گے اور وہ آفٹر سیل مارکیٹ کے اندر بھی پارٹس اس کے بڑی اسانی سے مل جاتے ہیں سستے ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹس کے ایویلیبلیٹی کا ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر ایویلیبلیٹی نہ ہو تو آپ کو کافی دید ایشیوز کا سامنا کرنا بڑتا ہے بٹ یہاں پر ایویلیبلیٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ ساتھ گائز آپ لوگوں کو بتا جاؤں یہاں پر جو سزوکی کا ڈیلرشپ نیٹورک ہے بہت سٹرونگ ہے تو آپ کو اگر پارٹس وغیرہ کبھی ڈیلرشپ سے بھی لینے پڑ جائیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ڈیلرشپ نیٹورک ہمیں بہت زیادہ سٹرونگ دیکھنے کو مل جاتا ہے ملتان کے اندر بھی ایون کے تین سے چار شوروم سزوکی کے بنے میں تو ڈیلرشپ نیٹورک آپ کو وہ کافی زیادہ سٹرونگ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ری سیل ہے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے آج اگر آپ ایڈ لگائیں تو ایک دن کے اندر اندر یہ گاڑی سیل ہو جاتی ہے اتنی فاسٹ ری سیل کا ہونا کیونکہ ایک تو سستی ہے لوگوں کی افورڈنگ میں ہے بہت سارے لوگ اس گاڑی کو اس پرائز بریکٹ کے اندر گاڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک میڈل کلاس فیمیڈی کے لیے ایک سمال فیمیڈی کے لیے ایک اچھی آپشن ہے ایک ایسی فیمیڈی کے لیے جو زیادہ مہنگی گاڑیاں فورڈ نہیں کر سکتے تو اس طرح کی کلاس کیونکہ پاکستان کے اندر زیادہ میڈل کلاس سب کا زیادہ ہے تو ایزی لی یہ گاڑی جو ہے وہ ری سیل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایوریج گائز یہ گاڑی آپ کو ایوریج بہت اچھی دیتی ہے کیونکہ یہ صرف آٹھ سو سیسی گاڑی ہے آٹھ سو سیسی گاڑی ہونے کی ویسے ایک بہترین ایوریج نکل کر آتی ہے جو کہ تیرہ سے پندر دک شورٹ روڈ پر اور پندرہ سے اٹھارہ بیس کے درمیان جو ہے اٹھارہ دک میکسیمم یہ آپ کو جہاں لونگ روڈ پر دے دیتی ہے تو آپ کو ایوریج بھی یہاں پر بہت دیسنٹ دیکھنے کو مل جائے گی ساتھ ساتھ گائز اس کا جو ایکسپینسیز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں منتھلی ایکسپینسیز جیسے آپ نے مبلائل آئل چینج کروانا ہے یا پھر اور کوئی خرچے کرانے ہیں منتھلی بیسیز پر جو نارمل ہر گاڑی کے خرچے ہوتے ہیں وہ تمام خرچے بھی آپ کو بہت ہی میریمم کاؤز کرتے ہیں شاید پاکستان میں آنے والی تمام گاڑیوں سے سب سے زیادہ سستے بات آپ کو اس کا منتھلی ایکسپینس پڑتا ہے تو یہ چیز بھی بڑی اچھی ہے کیونکہ ہماری پاکستان کے اندر جو ہے وہ افورڈبل گاڑیوں کی بہت زیادہ مانگ ہے تو اس کے اندر جو ہے افورڈبل وین کے اندر یہ سب سے top of the variant ہے اور سب سے سستہ آپ کو مہینے کا ایکسپینس پڑتا ہے تو اس حساب سے بھی ایک بہت زبردست گاڑی ہے ساتھ ساتھ گائز میکینیکل ایشیوز اب کچھ گاڑی ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو میکینیکس کے پاس لے کر جانا جب پڑتا ہے تو آپ کو میکینیکس آویلیبل نہیں ہوتے لیکن اس گاڑی کا میکینیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہر جگہ آویلیبل ہیں کیونکہ اس کا ایک تو سٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ سیمپل ہے پارٹس ایسی لی آویلیبل ہو جاتا ہے کوئی پارٹس ریپلیس کرنا وہی پورن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو چیز میں ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیملی کے لیے ایک سمال ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے بہت زبردست آپشن ہے سٹی کے اندر آپ کو بہت زبردست اور اچھا ایکسپیرینس دیتی ہے آپ کی اگر ایک فیملی آٹھ دست لوگوں کی اور آپ جو ہے ٹورنگ وغیرہ بھی سمال سٹیز کے اندر کر سکتے ہیں آنا جانا بھی کر سکتے ہیں لوگ اس کو جو ہے نا کارگو کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں ایسے اس کا کارگو موڈل بھی آتا ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کو کارگو کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں یہ بینیفیشل ہو سکتی ہے تو یہ ساری ریزن سی اس کو بائے کرنے کی لیکن اب کچھ ریزن ہیں جو اس کو ریزن س ناٹ ٹو بائے کی کیونکہ ہر چیز میں نے بتایا آپ کو پرفیکٹ نہیں ہوتی ہر چیز میں فلاؤز ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے ہمیں یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ فلاؤز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں یہاں پر ریزن س ناٹ ٹو بائے کی سو گئے سب سے پہلے اس کی شیپ کی بات کر لیتے ہیں اس کی شیپ جو ہے وہ بہت ہی اولش زمانے کی ہے نائنٹیز کی شیپ ہے اور ابھی تک سٹیل چلی آ رہی ہے آلدھو یہ ابھی بھی ایکسیپٹیبل ہے بڑی ہے کہ شیپ بہت زیادہ اول دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے دوات دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لمبے روٹس کے لیے نہیں بنی آج کے ٹائم میں تو نہیں بنی خیر پہلے تو اس کو بہت زیادہ لمبے روٹس کے لیے بھی لوگ یوز کرتے تھے بڑا بھی جتنی کمفرٹیبل گاڑیاں مارکٹ میں آتی جا رہی ہیں تو بہت یہ ایک بیک اینڈ پر چلی گئی ہے یہ ہائی سپیڈ پر بہت زیادہ انسٹیبل لیتی ہے یسے کہ آپ کو موٹر وے پہ سفر کرنا ہے یا پھر اور موٹر وے پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ستر کی سپیڈ تک تو آپ کے لئے گاڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جیسے آپ ستر یا اسی کو کراس کریں گے تو یہ کافی زیادہ ویبریٹ انسٹیبل فیل ہوگی تو اس چیز کو آپ کو زیادہ مدد نظر رکھنا ہوگا کہ اگر آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو سپیڈ کنٹرول کر کے چلنا ہوگا اس کے ساتھ یہاں پہ بیسیک ایکیپمنٹ کوئی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس کی کوالٹی وغیرہ بہت رفلی یوز کی گئی ہے اور جو اس کا اکسٹیریر انٹیریر ہے وہ بہت زیادہ رف ہے بیسیک ایکیپمنٹ بھی اس میں نہیں دیئے گئے کوئی بھی بیسیک اپشن نہیں ہے صرف وہ اس پرانے زمانے جو ہمارے پاس ویگنیاں آیا کرتی تھی وہ ہی سارا مٹیریل یوز کیا گیا تو اس لئے یہاں پر کوئی بیسیک چیزیں ہیں بیسیک ایکیپمنٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے وہ بھی اس میں کافیت تک لیک کرتے نظر آئیں گے بلکہ کمپلیٹلی لیک کرتے نظر آئیں گے اس کے ساتھ رائیڈ کی بات کی جائے تو اس کی جائیڈ کافی انکمفرٹی بل لیتی ہے اگر آپ کو دو سو تین سو چار سو کلومیٹر سفر کرنا ہے تو پھر آپ کافی زیادہ انکمفرٹی بل فیل کرتے ہیں چاہے آپ پینسنجر ہیں یا ڈرائیور ہیں کیونکہ سیرز کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے آل دو ہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بعد میں سیرز کو اچھی انسٹال کرا لیں تو شاید اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے انٹیریئر اور اکسٹیریئر کی بات کی جائے نہ ہی اس کا انٹیریئر موڈرن آئیز ہے نہ ہی اکسٹیریئر موڈرن آئیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریئر سے بھی یہ گاڑی جو ہے بلکل ایک جو ہے نا پرانی جو وینز وغیرہ آتی تھی وہ ہی اسی ٹائپ کی ہے اور اگر اکسٹیریئر لی موڈرن آئے کرتا تھا وہ تھوڑا بہتر تھا لیکن اب جو موڈرن آئیز کیا جا رہا ہے ان گاڑیوں کے اندر وہ بہت زیادہ چیپ موڈرن آئیز ہے تو سم ٹائم کوالیٹی کا بھی ایشو رہتا ہے اور اگر گاڑی خودانہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گاڑی کا بلکل ہی جو ہے نا کبھاڑا ہو جاتا ہے تو یہ چیز بھی بڑے ایمپورٹنٹ ہے کہ گاڑی کا جو موڈرن آج کل پاکستان میں آنے والی تمام گاڑیوں کے اندر موڈرن آئیز کی کوالیٹی بلکل ایسی ہی ہے تو موڈرن کے حوالے سے بھی تھوڑے سے یہاں پہ آپ ایشوز کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ڈرائیو لانگ ڈرائیو کے لیے نہیں بنی آل دو ویسے لوگ یوز ضرور کرتے ہیں لیکن پھر اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہی پچاس ساٹھ ستر کی سپیٹ پر یوز کریں اس سے زیادہ ہیوی ڈرائیو کے لیے بلکل بھی نہیں بنی ہے اور جلدی جو ہے نا لمبے روٹ پر ہیٹ اپ بھی ہو جاتی ہے تو ان سارے چیزوں کبھی آپ کو خیال لکھنا پڑتے ہیں اس کے اندر پہلے ایسی ورژین آ رہا تھا لیکن وہ بھی اب ریپلیس کر دیا گیا ہے تو آپ کو ایسی ورژین چالیس سے لے کر پچاس کے درمیان نورملی رہتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایسی جو ہے سپیشلی ان چھوٹی گاڑیوں کے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتے تو میرے طرف سے ریکمنڈیڈ بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں ایسی انسٹال کرائیں اور نہ ہی اس میں ایسی ورژ کے پڑا ہے اب فائنلی ریکمنڈیشن کی بات کرتے ہیں یہاں پر کچھ ریزن دیکھی بائے کرنے کی ریزن ناٹ ٹو بائے کی اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی ریزن پر فوکس کرتے ہیں ویسے اگر میں نورملی بات کروں گاڑی ایک اچھی ہے ایک میڈل کلاس فیملی کے لئے ایک زبردست ہے سیٹی کے اندر تو ایک بہترین اور زبردست آپشن آج بھی موجود ہے وین کٹ اگری کے اندر لیکن گائز آپ کو دس ویلیوز کے اوپر دس جو میں نے باتیں بتائی ہیں ریزن کے اوپر ایویلویٹ کرنا ہوگا کہ کیا یہ گاڑی آپ کے لئے بنی ہے یا نہیں میری طرف سے ریکمنڈڈ ہے but up to you کہ آپ اس گاڑی کو لینا چاہتے ہیں نہیں نیچے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھیں میں جو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ